بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن حکیم انگل بن المرسلین علی صراط مقنق مستقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے تنزیل العظم سے رحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤ فانغافنو یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَمْ لَا يُخْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چرے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اضغم لهم مثلاً اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فجذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالو انہا ایلیکم مرسلون اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کریے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیدے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا یعلم انہا ایلیکم لهم سنون وما علینا اللہ البلاغ المبین ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدای رحمان نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا اَطَائِرُكَمْ مَعْكُمْ اَن ذُكِّنْتُمْ بَلْ أَلِيمٌ تُمْ قَوْمٌ مَصْرِفٌ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں ومانی لا اعبدالذی فطرنی وإلی ترجعون ااتخذ من دونه آنهتا ان يردن الرحمن بذرم لا تغنی عنی شفاعتا اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سنو ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِ بَعْدِهِ مِن جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ لَمِّنَ الْقُونِ أَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے رو برو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَهُمْ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ مَنْ مَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان اللہذین خلق الازواج کل لہا مِن مَا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاچ ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ مِنْ مِنْ مِنْهَارَ فَإِذَا هُمْا مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِمْ مُسْتَقَرْنٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیُمُ الْعَزِمِزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکایک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نا افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیڑے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری بھی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے ایلا رحمتا من منا ومتاعا إلى حین ویذا قیل له اتقوا ما بين ایدیكم وما خلفكم لعن لکم ترحمون وما تأتیهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضون ویذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک بخت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دیں ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعدُ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گرواروں کے پاس لوڑ کر جا سکیں گے جا سب پاہم جا سکیں گے اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاکرون هم وأزواجهم في زلال على الأرائک متكئون لهم فيها فاقهت و لهم ما يتعون سلام القول لهم من رب الرحيم پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنب بشک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرح سے سلام فرمایا جائے گا اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دیتی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُنُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موں پر مول لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا السِّرَاطَ فَاَدِنَّا يُبُسِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَارُ مُذِيًّا وَلَا يَرْجِنُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل رہتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہی رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیالہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو تب ہی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْنِمْ بَغِيلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَن عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُبٌ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنَ نَتَقَوْنُونَ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهَ خَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَابَ وَنْ يَرْحِيمُ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَوْرَةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ آرانیا احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہوگئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّرِعِ اَخْضَرِ نَا وَنَن فَيْدَا أَنتُمْ مِنْ مِنْ تُعْقِدُونَ اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَا أَن يَقْنُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے